ہیلو دوستو نمازکار اسٹاک مارکر شیر ایوٹو چنل میں آپ کا سواگت ہے ابھی ہم بات کرنے والے ہیں فیوچر کنجیومر لیمٹیڈ شیر کی کیونکہ اس کے سمبند میں دو بہت بڑی بڑی نیو جی لیکل کے سامنے آئی ہیں پہلی جو نیو جی یہ ہے کہ اس کا جو کیو تھری کا ریزلٹ کا جو ڈیٹ ہے وہ فیلحال جاری کر دیا گیا ہے تو ہم اس میں یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر یہ جو کیو تھری کا ریزلٹ ہے کب آنے والا ہے اور ساتھی ساتھ جب ہم پچھلے ویڈیو بنایا تھے تو آپ کو بتایا تھے کہ اس کمپنی سے سمبندیت دو فروری کو ایک بہت بڑی میٹنگ ہونے والی ہے ایجیم کی میٹنگ ہونے والی ہے اس میں کچھ فیصلے ہونے والے ہیں تو اس میں جو دو فروری کو میٹنگ ہوئی ہے اس کے سمبند میں جو ڈیٹا جاری ہوا ہے وہ نکل کے سامنے آ گیا ہے تو ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے کہ آخر یہ جو دو فروری کو میٹنگ ہوئی ہے اس میں کیا کیا فیصلہ لیا گیا ہے کن کن باتوں پر چرچار کی گئی ہے اور جاتے جاتے ہم یہ بھی دیکھنے کا پریاش کریں گے کہ جو فیوچر کانجیومر کے ساتھ ساتھ جو فیوچر ریٹیل ہے اس سے سمبندیت کچھ نیوزے لکل کے سامنے آئی ہیں کیا جو فیوچر انٹرپرائز ہے اس سے سمبندیت کچھ نیوزے لکل کے سامنے آئی ہیں یا نہیں تو چلیے دوستو بینا کسی دری کے ویڈیو شروع کرتے ہیں اور ان کے کر کے دیکھ لیتے ہیں دوستو آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ دو فروری کے جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں دو تین فیصلے لیے گئے ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ٹریڈنگ وینڈو کلوز کر دیا گیا ہے دو فروری کا کلوز کیا گیا ہے اور اس میں جو دو فروری کو کیو تھری کا ریزلٹ بھی جاری کب ہوگا اس کے بارے میں بتایا گیا ہے اور اس کے علاوہ جو اجی ام کی مٹنگ ہوئی ہے دو فروری کو اس کے بارے میں بھی اس میں بتایا گیا ہے یہ جو دو فروری کی مٹنگ ہوئی ہے اس میں کچھ فیصلے لیے گئے ہیں جس کے بارے میں یہ آگے ڈیٹیل سے چرچا کرتے ہوئے بتا رہے ہیں کہ ис میں کیا کیا فیصلے لیے گئے ہیں اور اس پہ کون کون سے رسوللیشن پاس ہوتا ہوا دکھائی دیا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں جو سپیشل بیجنس کے سمبند میں کچھ فیصلی لیے گئے ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں ان کو جو appointment کیا گیا ہے کہ ان کا جو میسٹر سیمن جو سیمولز ہیں ان کو ordinary resolution کے مادیم سے ان کا appointment کیا گیا ہے اور یہ ایک company آپ director کے روپ میں یہ دیکھتی ہوئے نظر آئیں گے اور ساتھی ساتھ ان کو ان کو ہی ایک جو ہے ordinary resolution کے مادیم سے جو managing director کے روپ میں بھی appointment کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ کچھ اور appointment ہوئے ہیں وہ ہے میسٹر ربی سنکر شروعہ تو جو کی ایک ڈانیک جکیٹو ڈائریکٹر کے روپ میں یہ نکل کے سامنے آئیں گے اس کے علاوہ کچھ اور appointment ہوئے ہیں اور وہ ہے میسٹر ربی سنکر اور یہ independent ڈائریکٹر کے روپ میں بھی دیکھتے ہوئے نظر آئیں گے کے علاوہ جو special resolution اس میں لے کے آئے گیا ہے وہ یہ کہ جو ادھار wholesale جو trading and distribution limited ہے وہ فیلحال material holy owned subsidiary company کو یہ transfer and entire business undertaking کے مادیم سے یہ کام کرتے ہوئے نظر آئیں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ total پانچ resolution پہ چرچائیں ہوئی ہیں اور اس کے سمدھ میں outing بھی ہوئی ہے جس کو اگر ہم بات کریں تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سارے کے سارے یہ 100% کے آس پاس کی outing سے یہ resolution پاس ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں دیکھیں گے کہ آگے ان سب جو resolutionیں پاس ہوئی ہیں ان کا کیا پر بھاو پڑتا ہے کیا یہ company ابھی بھی نکل کے آگے سامنے آتی ہے اور اپنا market جو بنا کے بیٹھی تھی پہلے اس market میں استھاپیت ہوتی ہے یا نہیں کیونکہ یہ جو بھی resolution پاس ہوئے ہیں اور جو بھی چیزیں اس میں management میں بدلا ہوئے ہیں ان کا کیا پر بھاو پڑے گا یہ تو اب آنے والا سمیں بتائے گا لیکن جب سموار کو market کھولے گا تو اس دن اگر اس میں جو بدلا ہوئے ہیں دو فروری کو اس کو کیسے لیتا ہے اب ہم اگر بات دوسرا جو نیوز لیکل کے سامنے آئی ہے اس کی تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو نوٹیسہ board meeting کے سمدھ میں یہ آئی ہے اور یہ جو نو فروری کو اس کا جو q3 کا result ہوگا وہ جاری ہوتا ہوا دکھائی دے گا ارثات نو فروری کا جو date ہے اسے یاد رکھئے گا اسی دن آپ کو معلوم چلے گا کہ اس company کا بھاوی سے کیا ہونے والا ہے کیا یہ بھاوی سے میں بڑھنی رہ سکتی ہے یا پھر یہ company بھی ڈوبتی ہوئی دکھائی دے گی یہ company نے positive result لکھال کے دے دیا تو آپ دیکھیں گے کہ یہ آگے اور اچھا خاصے طریقے سے survive کرتی ہوئی نظر آئے گی لیکن اس کا result اگر گھٹیاں نکل کے سامنے آیا تو اس company پہ پھر سے selling ہو جائے گی اور اس میں اچھی خاصی گراؤٹ بھی دیکھنے کو مل سکتی ہے تو اس company کا جو نو فروری کا date ہے جو q3 کا result کا date ہے اسے فیلحال آپ دھیان میں رکھئے گا اس کے بعد ہی آگے بڑھنے کی کوشش کریے گا بات کر لیں یہیں پہ کہ اس کا جو دو فروری کو اس میں جو normal trading ہوئی ہے اس میں کتنا quantity trade ہوا ہے تو لگ بگ 16 لاکھ شیروں کی total trading ہوئی ہے اور پورا کا پورا ہی اس میں delivery اڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے اور یہی ایک ایسی company ہے بیانی صاحب کی جس میں normal trading ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے اس کے علاہ جو اور company'یاں ہیں جسے ہم آگے دیکھنے والے ہیں future retail اور future enterprises وہ فیلحال nclt کے پرکریہ سے گزرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہی کارڑکس میں جو اچھا خاصا volume کے ساتھ اس میں delivery بھی اٹھ رہی ہے اور investor بھی اچھا خاصا مال اٹھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں پر بات کریں اگلے company کی تو یہ ہے future enterprises limited اور یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ trading restricted on account rbc & ۔ جو recommendation post rbc ۔ نظر آ رہا ہے اور یہ a irp stage ۔ 1 کے سامیل آرآرہات یہ جو company ہیں ابھی بھی سمادھان پرکریہ سے گزر رہی ہے اور ابھی صرف stage ۔1 میں ہیں جیسے ہی اسٹیج بڑھتا جائے گا آپ دیکھیں گے کہ یہ جو company کی جو سمادھان پرکریہ ہے وہ آگے بڑھتی ہوئی چلتی جائے گی اور یہی کارڑ ہے کہ یہ جو company میں ابھی normal trading نہیں ہو رہی ہے لیکن sommar کو جب market کھولے گا تو اس میں پھر سے نارمل ٹریڈنگ ہوتی ہوئی دکھائی دے گی اب ہم اگر بات کر لیں گے اس کے اناؤنسمنٹ کی تو فیلحال اس میں کوئی بھی اناؤنسمنٹ یا کوئی بھی نیوز آتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی ہے ارثات جو انسیلٹ پر کریا چل رہی ہے اس سے سمجھد کوئی بھی اپڈیٹ ابھی نکل کے سامنے نہیں آیا ہے اب ہم اگر بات کر لیں اس میں ڈیلیوری پوزیشن کی تو فیلحال ابھی بھی جب 29 تاری کو اس میں نارمل ٹریڈنگ ہوئی تھی تو اس میں ایک لاکھ سانسٹ ہزار کی ٹوٹل کوانٹری ٹریڈ ہوئی تھی اور پورا کا پورا ڈیلیوری کروپ میں اٹھتا ہوا نظر آیا تھا لیکن یہاں پہ ایک چیز آپ کو کہنا چاہیں گے کہ اس کمپنی سے جتنا بھی دوری بنا کر رکھی ہے اتنا ہی اچھا ہے کیونکہ نسیلٹ پرکریہ میں کوئی بھی کمپنی اگر جاتی ہے تو اس میں تین سمبھاؤنائیں نکل کے آتی ہیں یا تو کمپنی کو ڈیلیسٹ کر دیا جائے یا ڈیلیسٹ کر کے رلیسٹ کر دیا جائے یا پھر اسے اوEI operation ہی چھوڑ دیا جائے اور یہ تب beeperحول یہ معلوم چلتا ہے کی جب path جب نینے لیا جاتا ہے اس کے بعد اس میں معلوم چلتا ہے کہ اس میں کیا سمبھاؤنائیں بن کے نکل کے سامنے آتی ہیں اگر ڈیلی لسٹ کر دی جاتی ہیں تو جو بھی ریٹیل انویسٹر ہوتے ہیں ان کا پیسہ پورا ڈوب جاتا ہے یا ڈیلیسٹ کر کے ریلیسٹ کرتے ہیں تب ہی بھی اس میں کچھ ریٹیل انویسٹر ہیں انہی کو گھاٹا ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے اس لیے اس میں کوئی بھی انویسمنٹ کرنے سے پہلے اپنے بیتی سلاکار سے سمپرک ضرور کریے اور ساتھی ساتھ اس کمپنی کے بارے میں فل انویسس کرنے کے بعد ہی کوئی بھی انویسمنٹ کرنے کا پریاس کریے تاکہ آپ کا پیسہ اور نویسٹ دونوں سرکشت رہے اور ساتھ میں آپ کا بھوی سے بھی اگر بات کرے اگلے جو فیوچر ریٹیل لیمٹیڈ جو کمپنی ہے اس کی تو یہ بھی کمپنی جو ہے آئی بی سی کی پرکریہ سے گزر رہی ہے ارثات جو انسیلٹی کے سمدھان پرکریہ ہوتی ہے اس سے گزر رہی ہے اور یہ بھی آئی آر پی سٹیج ون میں سامیل ہے اسی لیے اس میں بھی سیرپ اور سیرپ جو سوموار کو یا جو سبتہ کا پہلا ٹریڈنگ سیسن ہوتا ہے اسی میں یہ ٹریڈ کرتی ہوئی نظر آتی ہے اور یہ فیلحال جب انتیس تاری کو مارکٹ بند ہوا تھا جو اس میں ٹریڈنگ ہوئی تھی لاسٹ میں تو یہ دو پوائنٹ نائن نائن یعنی لگوک تین روپے بھی ٹریڈ کرتی ہوئی نظر آئی تھی اور اس میں پانچ پرسنٹ کا لوگر سرکیٹ لگا تھا اب ہم اگر بات کر لیں کہ کیا اس میں کچھ ایناؤنسمنٹ یا نیوز لگل کے سامنے آئی ہیں کیا تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو لاسٹ ایناؤنسمنٹ یا نیوز لگل کے آئی ہے وہ اکتیس تاری کو نکل کے آئی ہے اور اس میں فیلحال کوئی بھی ایسی اپ ڈیٹ نکل کے سامنے نہیں آئی ہے جس کے بارے میں آپ کو چرچہ کی جائے آپ کو بتایا جائے اب ہم اگر بات کر لیں اس میں ڈیلیوری پٹرن کی یا ڈیلیوری پوزیشن کی تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں جو 29 تاری کو اس میں مارکٹ بند ہوا تھا جب اس میں ٹریڈنگ ہوئی تھی تو اس میں یہ فیلحال ایک لاکھ چونہتیس ہزار ساسو ایک سیروں کی ٹوٹل کوانٹری ڈیٹریٹ ہوا تھا اور پورا کا پورا اس میں ڈیلیوری کے روپ میں اٹھتا ہوا نظر آیا تھا تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو دونوں کمپنیاں ہیں چاہے وہ فیوچر ریٹیل ہو یا فیوچر انٹرپرائز ہے دونوں میں ہی جو نسیلٹ کی پرکریا چل رہی ہے اور اسی لیے جو ریٹیل انویسٹر ہیں اس سے بس ایکی چیز اس میں دھیان سے رکھئے کہ اس میں کوئی بھی انویسمنٹ کرنے سے پہلے اپنے بیتی سلحکار سپرک جرور کریے تو دوستو یہ رہا آج کا ویڈیو اس چیزن کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ہٹ کرنا تو بلکل نہ بھولیں تاکہ نئے ویڈیو کے جو اپڈیٹ سے آپ کو ایسا ہی سمیں سمیں پہ ملتا رہے جائے ہیں دوستو